بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلاً اثر کی نماز پڑھتا ہوں اور مقتدی نیت کرے مطابعت امام کی بھی اور جنازہ میں نماز کی نیت اللہ تعالیٰ کے لئے کرے اور دعا کی نیت میت کے لئے کرے یہ تھا عبارت اور ترجمہ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف تو عزیز طلبہ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے نماز کے لئے نیت کا حکم نماز کے لئے نیت کا حکم نمبر دو نیت اور فعل صلات کے اتصال کا حکم نیت اور فعل صلات کے اتصال کا حکم نمبر تین زبان سے نماز کی نیت کا حکم اور تفصیل تو عزیز طلبہ آج ہم آتے ہیں پہلی بات کی طرف یعنی نماز کے لئے نیت کا حکم جس کو مصنف رحمت اللہ علیہ نے ونیت بلا فاصلین سے بیان فرمایا ہے اور آگے فرمایا وَالشَّرْتُ اَنْيَا عَلَمَ بِقَلْبِهِ یعنی شرائط نماز میں سے پانچمیں شرط یہ ہے کہ نماز کی نیت کرے شرائط نماز میں سے پانچمیں شرط یہ ہے کہ نماز کی نیت کرے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے الْعَمَالُ بِنْنِيَاتِ کے عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے عمال نیتوں پر موقوف ہیں اور نیت اس طرح کرے کہ نیت اور تحریمہ کے درمیان کوئی منافع صلات فاصل نہ پایا جائے بَنْنِيَتُ بِلَا فاصلین کہ نیت اور تحریمہ کے درمیان کوئی منافع صلات عمل فاصل نہ پایا جائے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو نیت میں موتبر دل کا ارادہ ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب اس سے دریافت کیا جائے تو اس کے لئے فی البدی جواب دینا ممکن ہو کہ فلان نماز پڑھ رہا ہوں جس کو فقہ استحزار فی صلات کہتے ہیں کہ نیت ایسے طور پر کی جائے کہ دل میں اس کا استحزار ہو تو اس کو کہتے ہیں نیت کرنا تو مصنی و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لئے نیت کرنا یہ شرط ہے یہ شرائط نماز میں سے ہے اور نیت اور تحریمہ کے درمیان کوئی منافع صلات عمل نہ پایا جائے منافع صلات عمل عمل فاصل نہ پایا جائے اگر ایسا پایا گیا تو اس کی نیت موتبر نہ ہوگی نیت دوبارہ تو یہ تھا نماز کے لئے نیت کا حکم نمبر دو نیت اور فعل صلات کے اتصال کا حکم تو نیت کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ نیت اور فعل صلات میں اتصال ضروری ہے خواہی اتصال حقیقی ہو یا حکمی اتصال حقیقی یہ ہے کہ ٹھیک نماز کو شروع کرتے وقت نیت کر لے اور اتصال حکمی یہ ہے کہ نیت اور تحریمہ کے درمیان معنی صلات عمل معنی اتصال عمل نہ پایا جائے اتصال حکمی یہ ہے کہ نیت اور تحریمہ کے درمیان معنی اتصال عمل نہ پایا جائے جیسے کھانا پینا وغیرہ باقی ایسا عمل جو قاتے اتصال شمار نہیں ہوتا اس کا پایا جانا مزر نہیں مثلا نماز کے ارادہ ہی سے وضو کیا اور مسجد طرف چلا تو پہلے سے موجود نیت نماز کافی ہے تحدید نیت کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا یہ چلنا وغیرہ بھی نماز کی نیت سے تھا لہذا یہ نماز کی نیت کے لئے قاتے شمار نہیں ہوگا جیسا کہ شامیہ میں ہے المراد الفاصل فاصل الاجنبی بہوا مالا يلیق بالصلاة کالاکل والشرب والکلام لئنہ هذه الافعال تبتلو الصلاة فتبتلو نیہ بعمل مشی بلوزو فلیسا بی اجنبیل تو اس لئے یہ ہے نیت اور فعل صلاة کا متصل ہونا کہ نیت اور فعل صلاة وہ کیا ہو متصل ہو اسی کو مصنف رحمت اللہ نے ونیت بلا فاصلین سے تعبیر فرمایا ہے تیسری بات یہ ہے کہ زبان سے نماز کی نیت کا حکم اور اس کی تفصیل زبان سے نماز کی نیت کرنا اس کا کیا حکم ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے چونکہ اوپر یہ بات ثابت ہوئی کہ زبانی نیت کا اعتبار نہیں نیت دل کی مطور ہے پس اگر کسی نے زبانی نیت میں غلطی کی مثلا دل میں خیال ہو کہ زہر کی نماز ادا کر رہا ہے اور زبان سے نیت کرتے ہوئے اثر کا نام لیا تو اس صورت میں اعتبار دل کے ارادے کا ہے زبانی تلفز کا کوئی اعتبار نہیں ہے دل سے چونکہ نیت اس نے صحیح کی لہٰذا اس کی نماز صحیح ہوگی کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے پڑا نماز کے لیے نیت کا حکم نیت اور فعل صلات کے اتصال کا حکم زبان سے نماز کی نیت کا حکم اور تفصیل تو اللہ تبارک و تعالی تفقفی الدین نصیب فرمائیں دین سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی اشارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین